السلام علیکم ناظرین آپ کا مذبان محمد عرفان علی فانی حاضر ہے آپ کے سامنے پروگرام ورلڈ جوگرفی وید عرفان کے ساتھ گزشتہ پروگرامز کے اندر ہم نے ایشیا کو ڈسکس کیا ہم نے یورپ کو ڈسکس کیا ایفریقہ کو ڈسکس کیا اور یہ جو کانٹیننٹس کی تاریخ کو وہاں کی سیولائزیشنز کو وہاں کے کنٹریز اور وہاں کی جو کلچر ہے اس کو ڈسکس کرنے کا یہ جو سلسلہ ہے یہ جاری ہے اور آج ہم کانٹیننٹ سیریز کی جو چوتھا کانٹیننٹ ہے اس کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں آج اس کانٹیننٹ کے اوپر میں بات کرنے جا رہا ہوں جی وہ کانٹیننٹ ہے نورتھ امریکہ نورتھ امریکہ جو ہے اس کو کانٹیننٹ آف دا موڈرن ورڈ بھی کہا جاتا ہے کیوں کہا جاتا ہے یہ ابھی تھوڑی دیر میں آپ سے ڈسکس کروں گا نورث امریکہ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو نورث امریکہ جو ہے ویسے تو میپ میں آپ کو نظر آتا ہے کہ اس میں صرف تین ممالک ہیں لیکن 23 کنٹریز پر بیس کرتا ہوا یہ ایک ملک ہے جو کہ لینڈ سرفس کا 16.5 جو ٹوٹل لینڈ آف دا ارث ہے اس کا 16.5 جو ایریا ہے وہ نورث امریکہ کبر کرتا ہے جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ 23 اس کے ممالک ہیں اور 23 کنٹریز میں سے کوئی ایک ملک بھی ایسا نہیں ہے جو لینڈ لوکڈ ہو عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ کونسا کونٹیننٹ ہے یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ کس کونٹیننٹ میں کوئی بھی ملک لینڈ لوکڈ نہیں ہے تو وہ نورث امریکہ ایک ایسا کونٹیننٹ ہے جس میں کوئی ملک بھی لینڈ لوکڈ نہیں ہے تو نورث امریکہ اس میں میپ میں آپ کو تین بڑے ملک نظر آ رہے ہوتی ہیں کینڈا اوپر آپ کو نظر آتا ہے اس سے نیچے آپ کو یونائٹڈ سیٹس آف امریکہ اس کے نیچے آپ کو میکسی کو نظر آتا ہے لیکن ان تین کے علاوہ باقی کنٹریز کہاں پہ ہیں جی باقی کنٹریز سنٹرل امریکن کنٹریز کہلاتے ہیں اور جب آپ اسٹرن سائٹ پہ جاتے ہو نورث امریکہ کی تو وہاں پہ آپ کو کیرابین سی نظر آتا ہے اور کیرابین آئی لینڈ نظر آتے ہیں جو کیربین آئی لینڈز کے اندر جتنے بھی کنٹریز موجود ہیں ان کنٹریز کو ویسٹن ڈیز کہا جاتا ہے اور وہ ویسٹن ڈیز مل کر اس کے اوپر آپ کو برمودہ نظر آتی ہے ویسٹن ڈیز، سنٹرل امریکن کنٹریز، یونائٹر سٹیٹس آف امریکہ، میکسیکو، کینیڈا یہ تمام ریجن جو ہے اور اس کے علاوہ گرین لینڈ جو دنیا کا سب سے بڑا آئی لینڈ ہے جس کا ویسے تو یہ ڈنمارک کی اوور سیز ایک ٹیرٹری ہے گرین لینڈ جو دنیا کا سب سے بڑا آئی لینڈ ہے لیکن وہ بھی نورتھ امریکہ میں موجود ہے جب ہم نورتھ امریکہ کے کنٹریز کی بات کرتے ہیں تو نورتھ امریکہ کے اندر جو یونائٹر سٹیٹس آف امریکہ ہے جی وہ پاپولیشن کے اعتبار سے سب سے بڑا ملک ہے اور ٹیرٹری کے اعتبار سے نورتھ امریکہ میں کینیڈا جو ہے وہ سب سے بڑا ملک ہے اور جب ہم نورتھ امریکہ کی بات کرتے ہیں تو پاپولیشن وائز نورتھ امریکہ جو ہے یہ چوتھے نمبر پر فال کرتا ہے جبکہ ٹیرٹری وائز جو نورتھ امریکہ ہے یہ تیسے نمبر پر فال کرتا ہے اور نورتھ امریکہ کے اندر بہت سارے اگرچہ شہر ہیں لیکن میکسیکو سٹی جو ہے یہ نورتھ امریکہ کا موسٹ پاپولیس سٹی ہے اگرچہ ایک اور جو یہاں کا شہر ہے جس کو ہم کہتے ہیں نیو یورک سٹی وہ بھی 20 ملین پاپولیشن کے ساتھ دوسر نمبر پہ ہے لیکن 21 ملین لوگوں پر مشتمل جو شہر ہے وہ ہے میکسیکو سٹی اور وہ میکسیکو جو کنٹری ہے یہاں کا وہاں پہ موجود ہے اب ہم ڈسکس کرتے ہیں جی نورتھ امریکہ کی لوکیشن کو جب ہم نورتھ امریکہ کی لوکیشن کی بات کرتے ہیں تو ایسٹرن سائیڈ پہ ہمیں ایٹلانٹک اوشن نظر آتا ہے ویسٹرن سائیڈ پہ ہمیں پیسیفک اوشن نظر آتا ہے جب ہم اوپر جاتے ہیں تو ہمیں آرکٹک اوشن نظر آتا ہے اور آرکٹک اوشن کے نیچے ایک آرکٹک سرکل جو ہے وہ نورتھ امریکہ کو کروس کرتا ہے اور آرکٹک اوشن کے نیچے ایک بیفرڈ سی آپ کو نظر آ رہا ہے ایسٹرن سائیڈ پہ اور ایک سی ہے جس کو بیرنگ سی کہا جاتا ہے وہ آپ کو ویسٹرن سائیڈ پہ نظر آتا ہے اب نورتھ امریکہ کو جو پانی کا ٹکڑا الہدہ کرتا ہے ایشیا سے اس کو کہتے ہیں جی بیرنگ سٹریٹ بیرنگ سٹریٹ بنیادی طور پر بیرنگ سی کا ایک آمز ہے جو کہ پیسیفک اوشن میں موجود ہے اور یہی وہ علاقہ ہے جہاں پہ ہسٹورین یہ لکھتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا جب یہ بیرنگ سٹریٹ نہیں تھی لیکن یہاں پہ ایک لینڈ بریج تھا جس نے ایشیا کو اور نورتھ امریکہ کو آپس میں ملایا ہوا تھا اور پندرہ ہزار سال پہلے جب نورتھ امریکہ کے جو پہلے لوگ جو یہاں پہ آکے آباد ہوئے یا جو سب سے پہلے جو انسانی آبادکار تھے نورتھ امریکہ کے وہ یوریشیا کا جو علاقہ ہے رشیا میں سائیبیریا سائیبیریا کے علاقے سے آگے ایک لینڈ بریج تھا جو سائیبیریا کو اور الاسکا جو امریکہ کی ریاست ہے نورتھ امریکہ میں ان کو آپس میں ملاتا تھا اور وہاں سے پھر جو لوگ تھے وہ نورتھ امریکہ میں آکے آباد ہوئے تھے اور پھر جب ہم ساؤدرن پورشن کی بات کرتے ہیں تو نورتھ امریکہ کے ساؤتھ میں ہمیں جو پورشن نظر آتا ہے لینڈ کا اس کو کہا جاتا ہے جی ساؤتھ امریکہ بہت سارے جو ہسٹوری ہیں ناظرین وہ کہتے ہیں کہ دنیا سات کانٹیننٹ پر بیس نہیں کرتی یہ پانچ کانٹیننٹ پر بیس کرتی ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ ایشیا اور یورپ کو ملا کے یوریشیا ایک کانٹیننٹ بنا دیتے ہیں اور نورتھ امریکہ اور ساؤتھ امریکہ کو ملا کے ایک کانٹیننٹ امریکاز بنا دیتے ہیں اور امریکہ کے ناؤترن پورشن کو وہ نورتھ امریکہ اور ساؤترن پورشن کو ساؤتھ امریکہ کہنا شروع کر دیتے ہیں تو نورتھ امریکہ کے ساؤتھ میں جو لینڈ ہے اس کو کہتے ہیں جی ساؤتھ امریکہ اب ساؤتھ امریکہ کو نورتھ امریکہ سے جو مقام الہدہ کرتا ہے اس کو کہا جاتا ہے ایستمس آف پاناما اسمس کا مطلب جاغرفی میں یہ ہوتا ہے کہ واتر یا پانی کی ایک ایسی پٹی جو گرینڈ لینڈ ماسز کو الہدہ کرتی ہے نارتھ امریکہ ایک بہت بڑا گرینڈ ماس ہے جب ہم نیچے آتے ہیں تو سوٹھ امریکہ ایک بہت بڑا لینڈ ماس ہے دونوں لینڈ ماسز کو الہدہ کرتی ہے جو پانی کی پٹی اس کو کہا جاتا ہے اسمس اور پاناما اسمس اور پاناما اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ سنٹرل امریکن کنٹری ہے ایک پاناما پاناما سکینڈل گزشتہ دنوں آیا جس کی وجہ سے بہت سارے ہمارے یہاں پہ پولیٹیکل ایشوز بھی پاکستان میں ہوئے تو جو پاناما کا ملک ہے وہاں پہ ایک جگہ ہے جس کو ایستمسو پاناما کہا جاتا ہے اور وہاں سے جو نیچے علاقہ ہے اس کو ساؤتھ امریکہ کہا جاتا ہے یہ تو تھی جی ساؤتھ آنورتھ امریکہ کی ہمارے پاس لوکیشن ہم آگے آگے بڑھتے ہیں اور تھوڑا سا یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ ہو ڈسکور دا امریکہ ہمارے ذہن میں جب بھی یہ سوال آتا ہے کہ امریکہ کو سب سے پہلے کس نے ڈسکور کیا تو ایک ہی نام آتا ہے کرسٹوفر کولمبس ہم نے سکولوں میں پڑھا کالجز میں پڑھا یونیورسٹیز میں پڑھا کہ کرسٹوفر کولمبس وہ شخص تھا جو پلٹگل سے چلا راستہ بھٹک گیا راستہ بھٹکتے ہوئے وہ ایک زمین کیا سے ٹکڑے پہ جا اس کا جہاز لگا جو کہ پہلے جس کو جنیا نہیں جانتی تھی اور 1492 1492 وہ سال ہے جب سب سے پہلے نورتھ امریکہ کو دریافت کیا گیا اور اس لیے میں نے اس ویڈیو کے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ اس کو کانٹینینٹ آف دا موڈرن ورلڈ بھی کہا جاتا ہے کانٹینینٹ آف دا موڈرن ورلڈ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ 1492 میں یہ سب سے لیٹسٹ کانٹینینٹ ہے جو کہ دنیا کو انٹرڈیوز ہوا تھا یا دنیا نے جس کے بارے میں جانا تھا لیکن ایک اور شخص تھا جس کا نام تھا رسل فریڈم اس نے ایک کتاب لکھی ہے جی ریسنٹلی اور اس کتاب کے اندر اس نے یہ کہا ہے کہ یہ کرسٹ وفر کلمبس نہیں تھا جس نے امریکہ کو دریافت کیا اس نے ملٹپل تھیریز اس کتاب کے اندر ڈسکس کی ہیں اور بہت سارے لوگوں کو امریکہ کی دریافت کا کریڈٹ دیا ہے لیکن آج تک ایکڈیمیکلی جو چیز موسٹ آف دا ہسٹورین جس چیز پہ بلیو کرتے ہیں وہ یہی ہے کہ کرسٹ وفر کلمبس وہ شخص تھا جس نے سب سے پہلے امریکہ کو دریافت کیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو 1492 میں دریافت ہونے والا کانٹینینٹ ہے یہاں پہ سب سے پہلے انسان کب آباد ہوئے ہوں گے تو ہسٹورین یہ لکھتے ہیں کہ 15000 سال پہلے لوگ سائیبیریا کے علاقے سے ایک لینڈ بریج کے تھو جو کہ آج بیرنگ سٹریٹ کہلاتی ہے وہاں پہ ایک لینڈ کا پوشن ہوتا تھا وہاں سے گزر کر الاسکا میں آئے اور الاسکا کے راستے سے پھر پورے امریکہ کے اندر آبادکاری ان کی شروع ہوئی اور ان کو پیلیو انڈین کہا جاتا تھا جو سب سے پہلے لوگ امریکہ کے اندر آکے آباد ہوئے اور پھر جب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 15000 سال پہلے انسان یہاں پہ آئے اور 15000 سال میں جو وقت کی ستم ذریفی ہے یا وقت کی جو شکست و ریخت ہے اس نے وہ جو لینڈ کا بریج تھا بیٹوین دا یوریشیا اینڈ دا امریکہ وہ تحلیل ہو گیا پانی کے اندر اور دو علیدہ علیدہ کانٹیننٹ ہو گئے ایک کو پھر ہم نے یوریشیا کہا اور ایک کو پھر ہم نے امریکہ کہا اور جب ہم نورتھ امریکہ کی پلٹیکل ہسٹری کی بات کرتے ہیں تو 17th سنچری کے آخر میں اور 18th سنچری کے شروع میں جو دنیا میں جو کلونیلزم کا ایرہ کہلاتا ہے برطانیہ نے فرانس اور سپین نے نورتھ امریکنز جتنے بھی ٹیرٹریز تھیں ان کو اپنی کالونی بنا لیا اور پھر انہیں ٹیرٹریز کے اندر 17th سنچری کے ایٹین سنچری کے انڈ پہ جا کے انڈیپینڈنٹس کی مومنٹس چلتی ہیں اور انڈیپینڈنٹس کی مومنٹس کے ریزلٹ کے طور پر وہاں پہ بہت سارے جو ممالک ہیں وہ آزاد ہو جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آج آپ نورتھ امریکہ کو ڈسکس کر لیں ساؤتھ امریکہ کو ڈسکس کر لیں وہاں پہ لیٹن زبان جو لیٹن امریکہ بھی ہم کہتے ہیں پرتگیز بولی جاتی ہے سپینش بولی جاتی ہے فرنچ بولی جاتی ہے انگلش بولی جاتی ہے یہ وہ تمام زبانیں ہیں جو بیسیکلی اس وقت کی جو کلونیل پاورز تھیں جو دنیا کو یا امپیریلس پاورز تھیں انہوں نے ان کو اپنی کلونیز بنایا ہوا تھا اور جب انہوں نے ان ممالک کو آزاد کیا تو وہاں پہ ان کا کلچر اور ان کی زبان جو ہے وہ ڈومینیٹ کر چکی تھی اب ہم بات کرتے ہیں جی امریکہ کے نورتھ امریکہ کے مختلف کنٹریز کے بارے میں یا ممالک کے بارے میں سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتا ہے جی کینیڈا کینیڈا رکبے کے لحاظ سے نورتھ امریکہ کا سب سے بڑا ملک ہے اور بہت سارے جزائر پہ بیس کرتا ہے اور بہت سارے ہسٹورین یہ بھی لکھتے ہیں کہ نورتھ امریکہ جو دنیا میں ٹوٹل جزائرز ہیں ٹوٹل جو آئیلینڈ ہیں ان میں سے ہاف آف دا آئیلینڈز جو ہیں وہ سارے کے سارے کینیڈا کے ساتھ وابستہ ہیں یا کینیڈا کا جو ملک ہے وہاں پہ موجود ہیں کینیڈا کا جو ملک ہے جی وہ دس پروینسز پہ بیس کرتا ہے تین ان کی انڈیپینڈنٹ ٹیرٹریز ہیں اور اس کے علاوہ کینیڈا کا جو کیپیٹل ہے وہ ہے اوٹاوہ اور ٹورنٹو جو ہے یہ کینیڈا کا جو سب سے زیادہ پپلر سٹی ہے اس میں اس کا شمار ہوتا ہے اب ہم کینیڈا کے بعد جو دوسرا ملک ہے یہاں کا وہ ہے یونائٹڈ سٹیٹس آف امریکہ یو ایس اے ڈانالڈ ٹرمپ جس کو آپ سب جانتے ہیں اب جب ہم یونائٹڈ سٹیٹس کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں ڈسکس کرنا چاہوں گا اس بانڈری کو جو بارڈر علیہ دا کرتا ہے کینیڈا کو امریکہ سے میں یہ کیوں ڈسکس کروں گا کیونکہ امتحانات کے اندر جو سی ایس ایس یا پی ایم ایس کے پیپرز ہوتے ہیں بہت سارے سوال اس بانڈری کے بارے میں آتے ہیں کیونکہ کینیڈا ایک ایسا ملک ہے ناظرین دنیا کی سب سے جو لانگ ایسٹ کوسٹل لائن ہے وہ کینیڈا اس کو پوزیس کرتا ہے کوسٹل لائن کہتے ہیں ساحلی پٹی کو مطلب سوال یہ آتا ہے عام طور پر کہ وہ کونسا کانٹیننٹ ہے جس کانٹیننٹ میں سب سے طویل جو ساحل کی پٹی لگتی ہے تو کینیڈا دنیا کا وہ ملک ہے جو لانگ ایسٹ جو کوسٹل لائن ہے وہ رکھتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں اس بارڈر کی جو کینیڈا اور امریکہ کے درمیان ہے یہ جو بارڈر ہے ناظرین یہ بیسیکلی تین ڈیفرنٹ لینڈسکیپس پہ بیس کرتا ہے ایک لینڈ ایریا ہے پھر گریٹ لیکس کا ایریا ہے اور پھر ایک ریور مطلب تین لیکس ریور اور لینڈ یہ تین چیزیں ملکے کینیڈا اور امریکہ کے درمیان جس کو ہم یو ایس سے کہتے ہیں اس کے بارڈر کو بناتی ہیں اور یہ دنیا کا طویل تین بارڈر ہے آٹھ ہزار آٹھ سو اکیانوے کلومیٹر پہ بیس کرتا ہوا یہ بارڈر ہے جب آپ ویسٹ سے ساؤتھ کی طرف دیکھتے ہیں تو جو لینڈ کا ایریا ہے کینیڈا اور امریکہ کے درمیان میں اس کو کہا جاتا ہے فورٹی نائن ڈگری این لیٹیٹیوٹ فورٹی نائن ڈگری این لیٹیٹیوٹ کہا جاتا ہے اس لینڈ کے پورشن کو جو کینیڈا اور امریکہ کو الہدہ کرتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس گریٹ لیکس کا پورشن آ جاتا ہے اور یہ جو گریٹ لیکس ہیں یہ نورتھ امریکہ میں انتہائی اہمیت کی حامل ہیں اور ورلڈ جیوگرپی میں بھی ان کی بہت زیادہ اہمیت ہے کیونکہ دنیا کی فریش وارٹر لیک کا جو سب سے بڑا والیم ہے وہ انہی گریٹ لیکس پہ بیس کرتا ہے ان میں پانچ جو بڑی گریٹ لیکس جو ہیں وہ موجود ہیں سب سے پہرے سپیریئر لیک ہمیں نظر آتی ہے سپیریئر لیک کے نیچے جو ہے وہ ہمیں ہورون ایک لیک نظر آتی ہے اس کے بعد ہمیں میشیگن لیک نظر آتی ہے میشیگن کے نیچے ہمیں ایری لیک نظر آتی ہے اور ایری کے اوپر ہمیں انٹاریو لیک نظر آتی ہے اور جو انٹاریو اور ایری لیک ہے ان لیک کے درمیان دنیا کی جو ریناؤنڈ اور فیمس وارٹر فال ہے جس کو نیاغرہ وارٹر فال کہا جاتا ہے جی اس کے اوپر ایک بڑی خوبصورت مووی بھی اب مووی جو انیمیٹڈ مووی ہے وہ بنی ہوئی ہے نیاغرا فال وہ جو لیک انٹاریو اور لیک جو ایری ہے اس کے درمیان میں موجود ہے اب وہیں سے ایک دریا نکلتا ہے جس کو سینٹ لارنس ریور کہتے ہیں سینٹ لارنس ریور جو ہے یہ انہوں لیک سے نکلتا ہے اور جا کے اٹلانٹی کوشن میں گر جاتا ہے تو وہ سینٹ لارنس ریور ورلڈ گریٹ لیکس اینڈ فورٹی نائن ڈگری این لیٹیٹیوڈ یہ تین ڈیفرنٹ لینڈسکیپس مل کر کینیڈا کو امریکہ سے الہدہ کرتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں جی اس نورتھ امریکہ کے دوسرے بڑے ملک کے بارے میں جو ہے یونائٹڈ سیٹس آف امریکہ یونائٹڈ سیٹس آف امریکہ جس کا جو کیپٹل ہے وہ واشنگٹن ڈی سی ہے اور ڈی سی سے مراد ڈسٹرک آف کیلیفورنیا ہے اور یہ تقریباً ففٹی ریاستوں پہ بیس کرتی ہوئی ایک ملک ہے جی امریکہ اور اس کے دو ریاستیں ایسی ہیں جو ورلڈ میپ میں آپ کو امریکن ٹیرٹی سے باہر نظر آ رہی ہیں ایک الاسکا جو انتہائی سپارسلی پاپولیٹڈ اس کی ایک ریاست ہے جو رشیا سے پرچیز کی تھی امریکہ نے اور ایک ہوائی سٹیٹ ہے جو کہ آپ کو پیسیفک اوشن کے اندر نظر آتی ہے اور امریکہ کا جو موسٹ پاپولیس سٹی ہے جی وہ نیو یورک ہے اور امریکہ کو اس کے علاوہ اور بہت ساری جو کہلے کہ انفرادیت حاصل ہے وہ یہ ہے کہ یونائٹڈ سٹیٹس آف امریکہ کے اندر جو یونائٹڈ نیشنز کی بیلڈنگ ہے وہ آپ کو وہاں نیو یورک میں نظر آتی ہے واشنگٹن کے اندر آپ کو آئی ایم ایف کا بیلڈ بینک کا جو ہیڈکوارٹر نظر آتا ہے اور یونائٹڈ نیشنز کی جتنے بھی بڑے بڑے ادارے ہیں یا ارگنیزیشنز ہیں ان کے زیادہ تر کے جو ہیڈکوارٹرز ہیں وہ آپ کو نیو یورک میں یا واشنگٹن ڈی سی میں نظر آتے ہیں اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور ڈسکس کرتے ہیں میکسیکو کو امریکہ کے بعد جو دوسرا تیسرا ملک ہے بڑا وہ ہے جی میکسیکو عبادی کے لحاظ سے اور میکسیکو کے جب آپ ویسٹن سائیڈ پر ناظرین دیکھتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو گلف آف کالیفورنیا نظر آتی ہے اور جب آپ میکسیکو کے اسٹن سائیڈ پر دیکھتے ہیں تو آپ کو گلف آف میکسیکو نظر آتی ہے اور گلف آف میکسیکو کے آگے آپ کو بہت سارے کریبین کنٹریز نظر آتے ہیں کریبین کنٹریز جو ہیں ان کو ویسٹن ڈیز کہا جاتا ہے اب ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ان کو ویسٹن ڈیز کیوں کہا جاتا ہے ہم نے جب ایشیا پڑھا تھا ناظرین تو ایشیا کے اندر ہم نے ساؤتھ ایسٹ ایجن سٹیٹس پڑھا تھا تو ان کو ایسٹ آئیلینڈ یا ایسٹ انڈیز کہا جاتا تھا کیونکہ یہ مغربی علاقہ ہے اور مغرب کے اندر یہ آئیلینڈ کا ایک بہت بڑا جو گروپ آف آئیلینڈ آپ کو وہاں پہ نظر آتے ہیں تو اس لیے ان کو ہسٹورین نے ویسٹ انڈیز کہا اور دی ویسٹ انڈیز کی کرکٹ ٹیم ہے وہ بھی ان تمام جو کنٹریز ہیں کریبین کنٹریز وہاں سے اکٹھے ہو کہ وہ ایک ٹیم بناتے ہیں جو آپ کو ٹی ٹونٹی کے اندر اور ڈیفرنٹ لیگز کے اندر آج اپنی جو ہے وہ صلاحیتوں کا علوہہ منواتے ہوئے نظر آتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں جی نورتھ امریکہ کی جو ڈیفرنٹ انٹرسٹنگ فیکٹس ہیں ان کے بارے میں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں یہاں کی جو رینجز ہیں مانٹین رینجز ان کے بارے میں راکی مانٹین رینج جو ہے جی یہ نورتھ امریکہ کی سب سے طویل رینج ہے جو آپ کو نورتھ ویسٹن سائیڈ سے کینڈا سے یو ایسے تک پھیلی ہوئی نظر آتی ہے اور مانٹ ایلبرٹ جو ہے اس رینج کا سب سے طویل جو چوٹی ہے یا جو پہاڑ ہے وہ مانٹ ایلبرٹ جو ہے وہ راکی مانٹین کا سب سے بڑا جو ہے وہ پہاڑ ہے لیکن جو مکلے مانٹین ہے مکلے مانٹین یا مانٹ مکلے بھی اس کو کہا جاتا ہے یہ نورتھ امریکہ کا آپ نے یہ فرق جو ہے وہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ راکی مانٹین کی جو رینج ہے اس کے اندر مانٹ ایلبرٹ ہے یہ جب راکی مانٹین کی بات کی جائے کہ راکی مانٹین کا سب سے جو بلند ترین چوٹی کون سی ہے تو وہ مانٹ ایلبرٹ ہے لیکن جب یہ پوچھا جائے کہ نورتھ امریکہ کی جو طویل ترین چوٹی ہے یا پہاڑ ہے وہ کون سا ہے تو وہ مانٹ مکلے ہے جو کہ نورتھ امریکہ میں موجود ہے اس کے بعد جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو گریٹ لیکس ہیں وہ بھی نورتھ امریکہ میں موجود ہیں اور بہت سارے جو دریہ ہیں وہ بھی نورتھ امریکہ میں بہتے ہیں جس کے اندر مسوری ریور جو ہے یہ نورتھ امریکہ کا طویل ترین یا لانگیسٹ ریور ہے مسیسیپی ریور جو یونائیٹڈ سٹیٹس آف امریکہ میں موجود ہے یہ دوسرے نمبر پہ ہے اوہیو ریور وہاں پہ موجود ہے اور اس طرح بہت سارے دریہ ہیں جو نورتھ امریکہ میں بہتے ہیں اور عام طور پر سوال اس طرح سے پوچھا جاتا ہے کہ اوہویو ریور کہاں پہ موجود ہے میسیسیپی ریور کس ملک میں ہے یا میسوری ریور جو ہے یہ کس کانٹیننٹ میں ہے تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ نورتھ امریکہ کے اندر یہ سارے کے سارے جو دریہ ہیں وہ موجود ہیں اچھا جی گرین لینڈ جو ہے یہ نورتھ امریکہ کا سب سے بڑا آئی لینڈ ہے نہ صرف نورتھ امریکہ کا بلکہ پوری کی پوری جو دنیا ہے ان کے تمام آئی لینڈ میں لارجسٹ جو آئی لینڈ ہے وہ گرین لینڈ ہے لیکن گرین لینڈ جو ہے وہ کسی بھی نورتھ امریکہ کے ملک کا حصہ نہیں ہے یہ یورپ کا ایک ملک ہے ڈنمارک جو ہم نے پڑھا تھا یہ ڈنمارک کی اوور سیز ٹیرٹری ہے جو نورتھ امریکہ میں موجود ہے اور جب یہ سوال آ جائے کہ دنیا کا لارجسٹ یا سب سے بڑا جو آئی لینڈ ہے وہ کون سا ہے تو آپ نے یہی جواب دینا ہے کہ وہ گرین لینڈ ہے اور نورتھ امریکہ کے اندر ایک اور جو بڑی دلچسپ چیز ہے وہ ہے جی وہاں پہ ٹیکٹونک پلیٹس ٹیکٹونک پلیٹس جو لارجسٹ ٹیکٹونک پلیٹس ہیں جو آپس میں جب کولیئن ان کا ہوتا ہے جب وہ آپس میں ٹکراتی ہیں تو بڑے بڑے جو ارتھکوکس ہیں دنیا میں وہ آتے ہیں تو جو کالیفورنیا اور الاسکا کی جو ٹیکٹونک پلیٹس ہیں یہ دنیا کی لارجسٹ ٹیکٹونک پلیٹس ہیں جن کے کولیئن سے بہت زیادہ جو ارتھکوکس آتے ہیں اور بہت سارے جو نورتھ امریکہ کے اندر والکینوز ہیں وہ سارے ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور ان کی وجہ سے اچھی خاصی جو تباہی ہے اس ریجن میں آتی ہے اور اس کے علاوہ نورتھ امریکہ کے اندر ایک ویلی ہے جس کا نام ہے دیتھ ویلی ڈیتھ ویلی اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ عام طور پر وہاں پہ 134 فورن ہائٹ دگری تک وہاں کا درجہ حرارت ہے 134 ڈگری تک وہ انکریز کر جاتا ہے اور وہاں پہ رہنا بلکل امپوسیبل ہو جاتا ہے اس لیے اس کو کہا جاتا ہے جی ڈیتھ ویلی اور اس کے علاوہ یہاں کا ایک ملک ہے جی کیوبا کیوبا کو آپ جانتے ہوں گے فائیڈل کاسٹرو کے کانٹیکٹ میں فائیڈل کاسٹرو جو کہ ایک ریولوشنری لیڈر تھا جو کہ تقریباً نائنٹی سیونٹی فائیو سے بلکہ سکسٹی فائیو سے آئی تنک لے کر دو ہزار تقریباً دس تک کیوبا کا جو ہے وہ پہلے پرائم نیسٹر رہا اور پھر وہاں کا صدر رہا اور پچھلے کچھ سال پہلے ہی اس کی وفات ہوئی ہے تو فائیڈل کاسٹرو جو ہے اس کی وجہ سے بھی کیوبا مشہور ہے لیکن کیوبا جو ہے وہ ملک ہے جو کہ گنے کی پیداوار کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے اس کو عام طور پر شوگر بال آف دا ورڈ بھی کہا جاتا ہے شوگر بال آف دا ورڈ کس ملک کو کہا جاتا ہے تو وہ کیوبا ہے کیونکہ وہاں پہ گنے کی کائشت سب سے زیادہ ہوتی ہے اور اس کے لئے نورتھ امریکہ کے اندر ایک ویلی ہے جس کو کہا جاتا ہے جس سلیکون ویلی سلیکون ویلی پوری دنیا کے اندر انٹرنیٹ کے حوالے سے کمپیوٹر ٹکنالوجیز کے حوالے سے یا انفرمیشن ٹکنالوجی کے حوالے سے اپنی ایک خاص اہمیت کی حامل ہے اور یہ جو سلیکون ویلی ہے یہ بھی سان فرانسکو کے اندر امریکہ میں موجود ہے اور اس کے علاوہ امریکن میوزیم ایک وہاں پہ ہے امریکن میوزیم آف دا نیچرل ہسٹری امریکن میوزیم آف دا نیچرل ہسٹری جو ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا میوزیم ہے جو کہ امریکہ میں موجود ہے اور اس میوزیم کے اندر دنیا کے جو قدیم ترین جو نوادرات ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور نورتھ امریکہ کے اندر ایک اور بڑی انٹرسٹنگ جو ہے جی پارک دنیا کا جو سب سے بڑا پارک ہے وہ بھی نورتھ امریکہ میں موجود ہے اور اس کا نام ہے دا وڈ بفلو نیشنل پارک دا وڈ بفلو نیشنل پارک جو ہے یہ بھی آپ کو دنیا کا سب سے بڑا ایک نیشنل پارک ہے جو کہ البرٹا پروونس آف کینڈا میں موجود ہے اور اس کے علاوہ جب ہم نورتھ امریکہ کی پاپولیشن کی بات کرتے ہیں تو سیونٹی فائی پرسنٹ جو نورتھ امریکہ کی پاپولیشن ہے جی وہ کرسچینٹی پر بیس کرتی ہے اور اس کے علاوہ جیوش پیپل وہاں پر رہتے ہیں اور مسلم جو پاپولیشن ہے وہ رہتی ہے لیکن سب سے زیادہ جو وہاں کی پاپولیشن ہے سیونٹی فائی پرسنٹ جو لوگ ہیں وہ ان کا تعلق کرسچینٹی سے ہے ایک اور انٹرسٹن فیکٹس آپ کو بتاتا جاؤں دی جاتے جاتے کہ نورتھ امریکہ وہ کانٹیننٹ ہے جس نے سب سے زیادہ دفعہ بارہ دفعہ اولمپکس کی جو گیمز ہوتی ہیں ان کو ہوسٹ کیا ہے تو اولمپکس گیم کو سب سے زیادہ دفعہ ہوسٹ کرنے کا کریٹ بھی جس کانٹیننٹ کو جاتا ہے وہ ہے جی نورتھ امریکہ تو یہ آج ہم نے نورتھ امریکہ کی ہسٹری کو ڈسکس کیا کلچر کو اور ڈیفرنٹ کنٹریز کو ڈسکس کیا امید ہے کہ اس ویڈیو کی وجہ سے آپ کی معلومات میں کچھ اضافہ ضرور ہوا ہوگا اور میں آپ کو یہ ضرور سجسٹ کروں گا کہ اس سے پہلے جو ہم نے ویڈیوز بنائی ہیں ایشیا کے اوپر یورپ کے اوپر ایفریقہ کے اوپر وہ بھی آپ ضرور دیکھئے تاکہ جو ویڈ جیوگرفی ہے اس کو آپ انڈرسٹینڈ کر سکیں انشاءاللہ اگلے ایک نئے پروگرام کے اندر ایک نئے کانٹیننٹ کے ساتھ آپ کے سامنے ہم حاضر ہوں گے رہبر ٹی وی سے اپنے میزبان محمد رفان علی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ و ناصر فی امان اللہ